نمسکار ساتھیوں آج کے ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ایک نئے امسی نرسنگ انٹرنس اگزام کے اپڑیٹ کے بارے میں جیسے کی پرینٹ ساتھ سے بھی جانتے بھی ہمارے دیس میں ببین پرکار کے اسی سینستان ہیں جو کی ہر سال امسی نرسنگ میں اڈمیسن کے لیے انٹرنس اگزام کنڈٹ کرواتے ہیں جس میں سب سے بڑا سینستان آتا ہے ایمس اس کے بعد نیمانس ہے اس کے علاوہ آپ کا جی آئی پی ایم یا جبمر ہے ایس جی پی جی ہے اس کے علاوہ راجستان انیورسٹیو پہل سائنسز ہے لیکن آج اس ویڈیو میں جو اپن ڈسکس کرنے والے ہیں وہ انٹر پردیس کی ہے جسے اپن اٹل بیہاری واجبہی میڈیکل انیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں تو سب سے پہلے پرینٹس لوٹ اوپ ڈسکس کرنے والے ہیں اور اپلیکیشن فرم کی لاسٹ ڈیٹ یہاں پر ستر آگست رکھی گئی ہے ایڈمنٹ کارڈ آپ کے بیس اگست کو آ جائیں گے انٹرنس جو اگزام ہے وہ اٹھائیس اگست کو ہونے والا ہے یہ آپ دھیان میں رکھیں پرینٹس امیس یہ نرسنگ کے لئے جو انٹرنس اگزام ہے وہ اٹھائیس اگست کو ہونے والا کہاں ہوگا کیول او کیول ایک جگہ ہونے والا لکھنو اکتر پردیس میں اس کے لئے جو ریزیلٹ اپو ون ویک کے اندر آ جائے گا کاؤنسلنگ کی جو پروسیس اپرینٹس وہ آپ کے ساتھ کبھی ڈسکس دوبارہ کی جائے گی چلی یہ اب ڈسکس کرتے ہیں مور اپ ڈیٹ پر جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر اپلیکیشن جو فیس ہے وہ کیا ہونے والی آپ کے سامنے ہے تین ہزار روپے یہاں پر جنرل اور او بی سی کنڈیٹ کے لکھے گئے ہیں حالانکہ دو ہزار پانسو روپے اسی اسٹی کنڈیٹ کو بھی یہاں پر فیس پہ کرنی ہوگی اٹل بیہاری واجبہی جو یونیوشیٹی ہے اس کے پاس کتنی امسی نرسنگ کی سیٹیں ہیں اس کے بارے میں ابھی کوئی فکس ڈاٹا یونیوشیٹی نے آویلیبل نہیں کروایا ہے جلد ہی سبھی پرائیویٹ اور سبھی جو گورنمنٹ کولیجز ہیں ان کی سیٹ کتنی ہیں اس میں کیا اور ایڈ کی گئی ہیں سبھی ڈیل بہادی میں آئیں گی تو وہ آپ کے ساتھ سیر کر لی جائیں گی اس کے علاوہ فرنڈز اب سب سے بڑی ڈسکس کرنے والے بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پر کیا کوالیفیکیشنز رکھی گئی ہے تو امسی نرسنگ انٹرینس اگزام کے لیے اگر آپ کہیں بھی اپلائی کرتے تو آپ کو ایک سال کا ایکسپیرنس کمپلسیٹ چاہیے ہوتا ہے ایک انسٹیٹیوٹ کو چھوڑ کر ایمز ایک ایسا آل انڈیا میں انسٹیوٹ ہے جس میں آپ کو امسی نرسنگ کرنے کے لیے کسی بھی پرکار کے ایکسپیرنس کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے لیکن اٹل بہاری واج پہ جو انٹرینس نے ایک سال کا ایکسپیرنس مانگا ہے چاہیے آپ نے بی ایسی نرسنگ کیا ہے چاہیے آپ نے پوسٹ بیسک بی ایسی نرسنگ کیا ہے چاہیے آپ نے بی ایسی اونرس کورس کا رکھا ہے آپ کسی بھی ایسی نرسنگ کانسل سے ریجسٹرڈ ہونے چاہیے اس کے علاوہ ایک سال کا ایکسپیرنس آپ کو کمپلسری یہاں پر مانگا گیا ہے اون لائن یہ آپ کا عویدن کرنا ہے لنک آپ کو ڈسکسن مل جائے گا آپ کا جو انٹرینس ایکزام ہونے والا وہ ایم سی کیو بیسٹ ہونے والا ہے چلیئے آپ ڈسکس کر لیتے ہیں کی سلیبس کی آنے والا ہے اور جو کیسٹن ہے وہ ٹوٹل کتنے آنے والے ہیں ایڈمیٹ کار جیسے ہی آئیں گے ہم آپ کو نئے ویڈیو کے مادے میں سے سوچنا دے دیں گے دیکھیں پرینٹس یہاں پر آپ کو بتا دیں آپ کا جو ایکزام ہونے والا ہے وہ ایک سو اسی منٹ کا ہونے والا ملکہ تھیری ہاور کا آپ کا پیپر ہوگا تھیری ہاور میں آپ کو دو سو کیسٹن اٹیم کرنے ہیں جس میں تین سیکشن ہوں گے اے سیکشن بی سیکشن اور سی سیکشن اے سیکشن میں نائنٹی کیسٹن آئیں گے بی میں سی ونٹی آئیں گے اور سی میں فورٹی جو کیسٹن ہے وہ آنے والے ہیں سیلی بس آپ کا نرسنگ فاؤنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل سرجیکل ہوگا اس کے علاوہ جو آپ کی پیڈیاٹریک ہے سائیکیٹریک ہے او بی جی ہے نیوٹریشن ہے مائکروبالوجی سائیکولوجی سوشیلوجی فارمیکولوجی پیثولوجی جنیٹکس یہ سبھی سبجیکٹ آنے والے ہیں اس کے علاوہ کمپوٹر انگلیس ہے اس کے علاوہ آپ کی ریسرچ اسٹیٹکس اور نرسنگ مینیجمنٹ سبھی جو سبجیکٹ نرسنگ کے ان میں سے کیسٹن آنے والے ہیں ایک کیسٹن صحیح کرنے پر آپ کو ایک نمبر ملے گا کوئی بھی نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہے سب سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں کوئی بھی نیگیٹیو مارکنگ یہاں پر نہیں رکھے گئے بس آپ ویڈیو کو شیئر اور چینل کو بلکل سبسکرائب کر لیے تاکہ ہر اول انڈیا میں جو بھی انٹرنس اگزام ہوتے ہیں نرسنگ فیلڈ سے ریلیٹ چاہے وہ بیسی نرسنگ ہو سے ایمسی نرسنگ ہو سے پیرامیڈیکل کورسے جو ہو چاہے کوئی بھی کورسے جو جی این ام کورسے جو این ام کورسے جو سبھی کی زانکاری آپ کیلئے ہم سب سے پہلے لے کر آتے ہیں ریجیلٹ ایک سبتہ کے اندر آ جائے گا فرینڈس اس کے علاوہ کوئی بھی نئے اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کو سب سے پہلے انفرم کریں گے دانے ہو